موڈی سرکار بننے کو لے کر سرد پوار نے کی یہ بہوشی وانی نمشکار دوستو آپ سبی کا ہر دیکھ سواگت ہے ہمارے چینل پر دوستو لوگ سوا چنانو 2019 کے لیے ابھی انتیم اور ساتھ میں چرن کا متدان ہونا باقی ہے لیکن اس سے پہلے راشتہ وادی کانگریس کے ادھیک سرد پوار نے بڑا بیان دیا ہے انسی پی ادھیک سرد پوار نے 23 ماہ کے بعد نئی سرکار بننے کو لے کر دعویٰ کیا ہے سرد پوار نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اگر راشتہ پتی بیجے پی کو سرکار بننے کے لیے بولاتے بھی ہے تو وہ سادن میں اپنا بہومت صدر نہیں کر سکے گی سرد پوار نے دعویٰ کیا کہ اگر موڈی سرکار بننے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو اس کا وہی حصر ہوگا جو 1996 میں 1811 باچپائی کے 13 دن کی سرکار کا ہوا تھا حالانکہ سرد پوار نے یہ ساف ساف سنکیت دیا کہ لوگسوہ چنانب نتیجوں میں بیجے پی سب سے بڑی پارٹی کی طور پر اُبھرے گی لیکن بہومت سے دور رہے گی ترشنکو لوگسوہ کے بارے میں پوچھے گئی سوال پر شرد پوار نے کہا کہ ترشنکو لوگسوہ کی سکتی میں ہوسٹ ریڈنگ کوئی بھی گنجائش نہیں ہوگی کیونکہ سارے بکش ایک ساتھ ہوں گے سرد پوار نے کہا کہ 21 مائی کو گیر بیجے پی سرکار بنانے کی پرکریہ کی شروعات ہوگی سبھی بکش پومن مینیمم پروگرام بنانے کے لیے ایک ساتھ آئیں گے سبھی بکشی دل بیٹھک کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے مطالقہ کہ اس سے پہلے بھی شرد پوار کہہ چکے ہیں کہ لوگسوہ چنانب میں بیجے پی کے بہومت نہیں ملے گا وہیں اگر یہ سب سے بڑی پارٹی بنے گی تو اسے گڑ بندن کی جروعات پڑے گی بیجے پی بڑی پارٹی بن سکتی ہے پر اسے بہومت نہیں ملے گا اور گڑ بندن کی ستیتی میں نرندر موڈی سویکار نہیں ہوں گے اس چناب کے بعد نرندر موڈی پردھان منتری نہیں رہیں گے انہیں بہومت کے لیے جو آکڑے چاہیے وہ انہیں نہیں ملنے والے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ جانکاری پسند آئے تو کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیجئے اور آگے بھی ایسی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہم ہر روز ایسی خبریں آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں دھنیواد